ایک فقیر ندی کی کنارے بیٹھا تھا کسی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو فقیر نے کہا انتجار کر رہا ہوں کی پوری ندی بھہ جائے تو پھر پار کروں اس وقتی نے کہا کیسی بات کرتے ہو بابا پورا جل بھہنے کے انتجار میں تو تم کبھی ندی پار ہی نہیں کر پاؤگے فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو صدا یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار جیون کی جمعیداریاں پوری ہو جائے تو موچ کروں گھوموں پھروں سب سے ملوں سیوا کروں جیسے ندی کا جل ختم نہیں ہوگا ہم کو اس جل سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے اس پرکار جیون ختم ہو جائے گا پر جیون کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے کیا ہے زندگی جیون کی آدھی عمر تک پیسہ کمائیا پیسہ کمانے میں شریر کو خراب کیا باقی آدھی عمر تک اسی پیسے کو شریر ٹھیک کرنے میں لگایا نہ شریر بچا نہ پیسہ کیا ہے زندگی شمشان کے بھار لکھاتا منزل تو تیری یہی تھی بس زندگی گجر گئی آتے آتے کیا ملا تجھے اس دنیا سے کیا ملا تجھے اس دنیا سے اپنوں نے ہی جلا دیا تجھے جاتے جاتے کیا ہے زندگی دولت کی بھوک ایسی لگی کہ کمانے نکل گئے جب دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی فرصت ملی تو بچے کمانے نکل گئے کیا ہے زندگی زندگی میں ایک ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی چروت نہ پڑے سویم کو ایسا بناو جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتجار کریں جس پرکار آکاس سے گرا ہوا جل کسی نہ کسی راستے سے ہو کر سمودر میں پہنچ ہی جاتا ہے اسی پرکار نسوارت بھاپ سے کی گئی کسی کی سیوہ اور پراثنہ کسی نہ کسی راستے سے عشور تک پہنچ ہی جاتی ہے لوگ ڈوبتے ہیں تو سمودر کو دوست دیتے ہیں منزل نہ ملے تو قسمت کو دوست دیتے ہیں خود تو سمل کر چلتے نہیں جب لگتی ہے ٹھوکر تک پتھر کو دوست دیتے ہیں اور آلوچ نہ سننا یہ آوشک پرائیوں کو اپنا بنانا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنوں کو اپنا بنائے رکھنا ہوتا ہے رشتے کھون کے نہیں وشواس کے ہوتے ہیں اگر وشواس ہو تو پرائی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور وشواس نہ ہو تو اپنے بھی پرائی ہو جاتے ہیں خود پہ بھروسہ ہے تو پرماتما تیرے ساتھ ہے اپنوں پہ بھروسہ ہے تو ہر دعا تیرے ساتھ ہے زندگی سے ہار مت مانو کبھی بھی جمانہ ہو نہ ہو وہ پرماتما ہر دم تیرے ساتھ ہے چھل میں بے شک بہت بل ہے لیکن معافی آج بھی انتیمحل ہے یقین کرنا سیکھو شک تو ساری دنیا کرتی ہے اجت اور تاریف مانگی نہیں جاتی کمائی جاتی ہے ایک ویکتی نے سوامی ویبیکانن جی سے پوچھا سب کچھ کھونے سے زیادہ برا کیا ہے سوامی جی نے کہا وہ امید کھونہ جس کے بھروسے ہم سب کچھ باپس پا سکتے ہیں سکشیت جتنی اچھی ہوگی دشمن بھی اتنے ہی بنیں گے برنا برے کی طرف دیکھتا ہی کون ہے کیونکہ پتھر بھی اسی پیڑ پر فی کے جاتے ہیں جو فلوں سے لدہ ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی